کوش کروں گا بات کروں گا باقی باتیں ساتھیوں نے کر لی سب سے پہلے تو میں ڈگری کالج بارکان کے اساتذہ اور سٹوڈنٹس کو آج اس موزے زیوان پہ آنے پہ اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں جناب والا دوستوں نے ساری باتیں کر لی آج کا جنگ اخبار آپ پڑھ لیں وہ حکومت بلوچستان نے جو ایک ایڈوائزر صاحب رکھے ہیں وہ میرے خواہد سے خوش آمد میں کچھ آگے ہی نکل گیا اور حقیقت ان کی موہ سے نکل گیا بلکہ وہ چپ گیا اخبار میں چپ گیا جناب والا آج کے جنگ اخبار میں جو انہوں نے تفصیل دی ہے جام صاحب کا کسی ہمارے معزیز ممبر کے ساتھ انہوں نے کمپیریزن ایک قسم کا پیش کیا ہے اس کمپیریزن میں انہوں نے جو تفصیل دی ہے وہ دس عرب ستائیس کروڑ پچاس لاک روپے وہ تعریف دس عرب ستائیس کروڑ پچاس لاک روپے وہ جناب تعریف کر رہے ہیں کہ وزیراعلا بلوچستان صاحب حکومت بلوچستان بلوچستان کے غریب عوام بلوچستان کے اکاون کانسیچوینسیز کا حق مار کے وہ اپنے علکے میں لے گئے ہیں اور وہ جو ترجمان صاحب ہیں وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں تو اس ڈاکہ ذریع پہ اگر سی ایم صاحب تعریف کے مستحق ہیں تو ہماری طرف سے بھی ان کو مبارک بات کہ ہمارے الکوں کا خصوصاً اپوزیشن کے الکوں کا کے حقوق پہ جس طرح ڈاکہ مارا گیا ہے ہمارے الکوں کے ہمارے لوگوں کے ہمارے عوام کے ہمارے ووٹرز کے ہمارے سپورٹرز کے حق جس طرح مار کے ایک کانسٹرنسی کو نوازا گیا ہے تو یہ جناب والا گوڈ گورننس اور ایماندارانہ حکومت کی ایک مثال ہے اس پہ ہم مزید میں کچھ نہیں بولوں گا جناب والا جہاں تک دوستوں نے کہا الکوں میں مداخلت کی جناب والا ہمارے سمام خصوصاً میں کوئیٹے کی نو کانسٹرنسیز کی بات کروں گا یہاں پہ لوگوں کے لوگوں کو جو ہے وہ باپ کا ممبر ہونے پہ نوازا گیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی رشوت ہے ان کو ان کے لئے سکیمیں پی ایس ڈی پی پہ مختص کی گئیں جو بازار میں میں یہ ثابت کروں گا میں ایک ذمہ دار فلور پہ کڑا ہوں کہ جناب سپیکر یہ بات کر رہا ہوں وہ سکیمیں بازار میں ٹیکہ داروں پہ بک رہی ہیں آج تک آپ مجھے پی ایس ڈی پی کے میں ریپیٹ کر لیتا ہوں میں ریپیٹ کر لیتا ہوں سردار صاحب کہ آپ لوگوں نے پی ایس ڈی پی پہ غیر منتخب لوگوں کیلئے جو پیسے رکے ہیں وہ بوگس ہیں وہ سیاسی رشوت ہیں اور وہ سکیمیں جو ہے وہ بازار میں ٹیکہ داروں پہ بیچ رہے ہیں یہ تمام سکیمیں فج ہو رہی ہیں جنب سپیکر میں نے بات کر لیے سردار صاحب پھر آپ اس کی تحقیقات کر لیں آپ اس کی تحقیقات کر لیں کتران صاحب آپ خانموش ہو جائے انہیں بات کرنے بھی جنب والا یہ زیادہ تر کوئیٹہ شیئر کی ہیں اور اس میں آپ کے انتظامیہ بی سی کمیشنر صاحبان یہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں پی ایس ڈی پی آپ نکال لیں پی ایس ڈی پی میں ان مخصوص لوگوں کو جو نوازا گیا ہے ان میں سے کوئی بھی ذمہ دار آدمی اٹھ کے میرے ساتھ آ جائے کوئیٹے میں مجھے ان کے ہاتھ کا رکھا ہوا ایک انٹ دکھا دے کہ یہ ایک انٹ اس پی ایس ڈی پی نمبر کے پیسوں سے رکھا گیا ہے تمام پیسے جنب سپیکر کہے جا رہے ہیں اب جنب والا ایک دوسری زیادتی ہمارے ساتھ کوئیٹہ شہر میں ہو رہی ہے اس دن نصرلہ خان زیرے صاحب نے ملک نصیر نے میں نے آمد نواز نے ہم نے یہاں پہ کوئیٹے کی وارٹر سپلائی کی اوپر ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں کوئی دس دفعہ میں اس پہ بول چکے ہیں کہ دو آزار آٹھ سے لے کے اب دو آزار انیس ہے اس دوران پی ایچ ای ڈی پارٹمنٹ نے یہاں پہ جو ڈریلنگ کی ہے اس پہ قرارداد بھی پاس ہو چکی ہے اس اسمبلی سے پی ایچ ای ڈی پارٹمنٹ نے جو ٹی ویلے لگائی ہیں جنب والا ڈائی سو سے زیادہ ٹی ویلے پی ایچ ای ڈی پارٹمنٹ کوئیٹہ شہر میں دو آزار آٹھ سے لے کے دو آزار انیس تک لگا چکی ہے ان میں سے جنب والا کوئی دس ٹی ویلے بھی آپریشنل نہیں ہیں وہ ڈائی سو ٹی ویلے لگانے پہ اربعہ روپے گورنمنٹ آب بولستان کے پیسے کو برباد کیا گیا آج جب پی ایس ڈی پی میں کچھ وارٹر سپلائی کی اسکیمیں کوئیٹے کے حوالے سے تھی میں خود سیکرٹری صاحب کے پاس گیا ہوں ہم نے کہا تھا کہ چونکہ کوئیٹے میں وارٹر سپلائی واسا کی ذمہ داری ہے آپ یہ پیسے واسا کو ٹرانسفر کر دیں تاکہ واسا ڈریلنگ کرے اور واسا کل رسپونسبلیٹی لے ان کو چلانے کی تو یہ باقاعدہ میٹنگ ہوئی منٹس موجود ہیں منٹس میں اس بات کو ان پرنسپل اگری کیا گیا کہ یہ ٹی ویلے واسا ڈریلنگ ان کی کرے گا اور واسا ان کی رسپونسبلیٹی لے گا اب کل جناب والا سیکرٹری پی ایچ ای صاحب کی طرف سے ایک دوسرا لیٹر نکلائیں اور وہ ٹی ویلے دوبارہ واسا سے لے کے پی ایچ ای کو دی گئی ان ڈریلنگ کیلئے اس کی ایک وجہ میں جناب سپیکر آپ کو بتا ہوں کہ جگڑا یہاں پہ کمیشن کا ہے ہم یہاں پہ گورنمنٹ آف والوچستان کا پبلک کا ٹیکسز کا پیسہ ہم لوگوں کے کمیشن کے لیے یا لوگوں کی جیبے برنے کے لیے توڑی رکھتے ہیں تو جناب والا پی ایچ ای والے دو پرسنٹ زیادہ دے رہے ہیں اس لیے واسا سے لے کے اس کی میں دوبارہ پی ایچ ای کو دی گئی کل واسا دو پرسنٹ زیادہ آفر کرے گا تو پھر ادھر جائیں گی لیکن جناب والا دوہزار آٹھ سے لے کے اب تک اس پی ایچ ای اور واسا کے جگڑے میں ڈائی سو ٹی ویلوں کا پیسہ برباد ہوا ڈائی سو ٹی ویلے نہ کارا ہو گئیں لیکن کوئی ٹیک کے شہریوں کو اس کا ایک کترے کا پانی کا بھی فائدہ نہیں مل سکا تو جناب والا آپ رولنگ دیں کہ چونکہ ذمہ داری واسا کیے یہ پیسے واسا کو ٹرانسفر کیے جائے تاکہ کوئی ٹیک کے لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے اور نائی وہ اس اسمبلی میں قرارداد بھی موجود ہے یہاں پہ وزیراعالہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فلور آف دیاوس یقین دیا نہیں کرائی منسٹر فینانس نے فلور آف دیاوس یقین دیا نہیں کرائی کہ ان ٹی ویلوں کو چلایا جائے گا ان کو آپریشنل کیا جائے گا وہ ٹی ویلیں آج ایک سار سے زیادہ کارسہ گزر چکے ابھی تک اس پہ کوئی عمل دار آمد نہیں ہے اور ابھی اس پی ایس ڈی پی میں جو اتنی وارٹ سپلائیاں کوئیٹھے شہر کے لیے رکھی گئی ہیں ان کے ساتھ بھی وہی گیم کھیل جا رہا ہے چار پیسے کمیشن بنانے کے لیے جنب والا دو آزار دو کی اسمبلی میں بے ایم پی اے تھا یہاں پہ سردار صاحب کو پتہ ہے ایک وارٹ سپلائی بائیس لاکھ روپے میں کمپلیٹ ہوتی تھی آپریشنل ہو کر لوگوں کو ریلیف دینا شروع کرتی تھی انہی کمیشن کے چکروں میں آج ہم نے اس کی اسٹیمیٹ کاسٹ کو اٹھا کہ ہم نے چیہ سٹھ لاکھ روپے پہ پہنچا دیا لیکن اس کے باوجود ڈائی سوٹیوے لے لگنے کے بعد بھی کوئیٹے کو ان سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا چیہ سٹھ لاکھ روپے ایک وارٹ سپلائی پہ خرچہ ہے زمیندار بیٹھے ہیں زمرک صاحب زمیندار ہے سردار عبدالعامان کیتران زمیندار ہے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ملک نصیر والے یہاں پہ بیٹھے ہیں آج بھی زمیندار اپنا پرائیویٹ بور لگاتے ہیں دس سے بارہ لاکھ روپے سے زیادہ اس پہ خرچہ نہیں آتا ہے اس کی تمام کمپوننٹس کو پورا کرنے کے بعد بھی شکریہ افتر حسین لانگو صاحب اس سکیم کے لیے جس کے کاسٹ دس سے پندرہ لاکھ کے درمیان ہے ہم اس کے لیے چھاسٹھ لاکھ روپے پہ کر رہے ہیں اس کے باوجود ہم پانی سے محروم ہیں تو جناب والا پی ایچی کو آپ ایک رولنگ دیں مہربانی کر کے پی ایچی کو پابند کر دیں کہ کوئٹہ شہر میں واتر سپلائی جو ہے وہ واسا کی ذمہ داری ہے تمام کوئٹہ شہر کی واتر سپلائی اس کو واسا کی حوالے کیا جائے شکریہ